سب سینٹر بات پہ آ جائیں بات یہ ہے کہ جو بھی ڈاللڈ ٹرمپ نے بات کی کہ جی آئیم ریڈی تو میڈیئٹ آن کشمیر اس کو اس پہرائے میں ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس وقت اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی فالو تھرور نہیں ہوا اور فالو تھرور اس نے نہیں ہوا کہ کتنے ہائیس لیول سے آئے تھے وہ کسی ہومورک کے بغیر ساری باتیں کی گئیں انڈیا نے فالی طور پر اس کو ریفیوٹ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بلکہ ایکسلیریٹ کیا جو بھی ان کا پروگرام تھا موڈی نے اس پہ بیان تو نہیں دیا لیکن اس کے بعد سے جو کیچے ہیں وہ تھوڑا سا اُلٹ سمت میں رائے تھا انڈیا گورنمنٹ کا بیان آیا تھا کہ موڈی نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ہمیں میڈیئیشن چاہیے کیونکہ ترڈ پارٹی میڈیئیشن انڈیا پارسی میں نہیں ہیں تو لیکن اس کے بعد فوراً یہ ایکشن کر دینا تری سیمیٹی کو ریوک کرنا تری فائیو ایک کو ختم کر دینا جو کہ بلکہ پاکستان کی لائف سے بھی پرانے میجرز تھے ان کو اس وقت ریوک کر دینا وہ دکھاتا ہے کہ دیور پرحیپس ان کے اس میں تھا گیم پلین میں کہ یہ کرنا ہے لیکن اس قسم کے بیانات کو وہ کانٹر پروڈکٹی ہوئے نا ہمارے لیے کیونکہ فوری طور پر انہوں نے وہ ایکشن دے لیا اور جب انہوں نے ایکشن دیا تو وہ لوگ جو ہم ریلائے کر رہے تھے کہ جی وہ سالسی کریں گے وغیرہ وہ کہیں مدان میں نظر نہیں آئے یہ نہیں ہے کہ یونیسٹیٹس کے پاس اتنا کلاوٹ نہیں ہے اور ملکوں کے پاس شاید ہو نہ ہو اتنا کلاوٹ ضرور ہے کہ وہ انڈیا پہ لین کر سکتے تھے اس پالیسی کو موڈریٹ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے نہیں دیا بلکہ انہوں نے کوئی استراز کا بیان بھی نہیں دیا کہ جس میں کنڈیم کیا ہو انڈیا ایکشن کو کہ یہ انڈرنل پالیسی اگر انڈرنل پالیسی کشمیت ہے انڈیا کی تو پھر آپ کا سالسی کس چیز کی کر رہے تھے